بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے سواگت ہے نیوز ایکسپریس پر آپ دیکھ رہے ہیں شترنج کے کھلالی اور شترنج کے کھلالی میں آج ہمارے مہمان ہیں بی جے پی کے ورش نیتا کلراج مشرا جن سے ہم بات کر رہے ہیں ان کی چناؤوی رنڈی تھی پر ہم بریک کے پہلے جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر کار اس چناؤو میں ان کی پارٹی کیا کسی نیتا کو مکہ منتری بھاوی مکہ منتری کی روپ میں پروجیکٹ کرے گی آئیے اس سوال کو آگے بڑھاتے ہیں کلراج جی کیا بات ہے کہ آپ کو آپ کی پارٹی کبھی بھی مکہ منتری کے روپ میں پروجیکٹ نہیں کرتی ہے کبھی راجنیہ سنگھ آ جاتے ہیں کبھی کلیانڈ سنگھ آ جاتے ہیں کیوں کیا یہ اتر پردیش کے ایسے جاتی سمیقرن بن گئے ہیں جن میں کلراج مشرا جی کی جاتی آڑے آ جاتی بار بار دیکھئے آپ نے میرا وقتیت نام لیا ہے میں کیوں لیتنے ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بڑا سمرپت اور پرامارک کار کرتا ہوں یہ تو کار کرتا ہوں کہ شیویر میں بولنے والی بھاشا ہے کلراج جی ہم 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 یہ ٹھیک بات ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ آہ کلیانڈ سنگھ جی تھے اس سمیں تو کلیانڈ سنگھ جی کو مکہ منتری کے روپ میں پروجیکٹ کیا گیا رام پرگاہ جی ہمارے ورشت نیتا تھے ان کو مکہ منتری کے روپ میں آہ کیا گیا راجنہ سنگھ جی بھی ہمارے ایک یوگی وقتی تھے ان کو تو آپ پارٹی میں لائے تھے راجنہ جی کو مکہ منتری بنایا گیا تو یوگی لوگوں کو بنایا گیا میں بھی ہوں اور مجھے بھی بیبھن پرگاہ سے آپ کی شکتی کو بی جے پی یا آپ کی پارٹی دیکھنے پا نہیں ہم کو بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگھن نے انبھو کیا کہ سنگھنات مک درختی سے میرا سربادی اپیوگ ہے یہ کسکتو من میں ہوگی کلراج جی کی یہ میں اتنا لمبے سمیسے پارٹی کے لیے سنگھن کے لیے کام کرتے ہوئے میری بھی دعویداری بنتی ہے میں مکیش جی کیوں لیتنی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سنگھن کے پرامارک کارکرتہ ہونے کے ناتے سنگھنات مک آدھار پر ہماری پارٹی نے ہم کو اتنا یوگی اس معاملے میں سمجھا کہ سنگھن کو چلانے کے درختی سے کلراج جی کافی ٹھیک رہیں گے اس درختی سے ہمیں پردیش کا چار چار بار مجھے ادھیکش بنایا اور ابھی بھی ہمیں بعد میں بھی کئی بار کہا گیا کہ آپ پردیش کا نترت کریے آج راشتی اس طرح پر میں میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ کو پردیش کا نترت پارٹی کا کرنے کو دیتے ہیں سرکار کا نترت کرنے کو نہیں دیتے ہیں سنگھن کے سامان نیچے دیتے ہیں وہاں آفرت نہیں ہوتے میرا کہنا ہے کہ لوگوں کو لگا کہ سروادک اپیوکت کلراج مشرہیں سنگھن کاری کے درختی سے اس لئے ہم کو وہاں فیڈ کیا اور سب سے زیادہ انوپیوکت ہیں پارٹی کو سرکار کو نترت دینے کے لیے میرا کہنا ہے کہ یہ پارٹی کے اوپر نرنے کرنا رہتا ہے پارٹی جہاں جس طریقے سے اپیوکت سمجھتی ہے آپ اپنے پر یوگ یہ سمجھتے ہیں کی نہیں اس پت کے لیے میرا تو یہ ماننا ہے پارٹی ہمیں جس ستان پر کام کرنے کا ادائی تو دے گی ہر درشتری سے سکشمتہ کے ساتھ سفلتہ کے ساتھ اس کا نربھن کرنے میں ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں کہیں کسی برگار کی کمی نہیں رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ امہ بھارتی بھی اس پارٹی کو نترت دینے کے معاملے میں ان کا بھی ایک دعویٰ ہے اتر پردیش میں امہ جی پارٹی میں آئی ہیں اور امہ جی نے بڑی ہی پرامارکتہ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں ہم پورا پرواز کر کے پارٹی کو سامر تھریخت بنائیں گے اور آنے والے چناؤں میں پارٹی کو اس طرقے سے لے جانے کا پریدن کریں گے کہ ہم سفلتہ پراب کر سکیں مطلب وہ مکہ منتری پت کے لیے وہ نہیں ہیں وہاں پر ان کو باہر ماننا جائے جب مکہ منتری پت کی بات ہوگی تو امہ بھارتیش میں نہیں یہ جو آپ وشے پوچھ رہے ہیں یہ میرا وشے نہیں ہے پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنگٹن کی ایک ویوستہ ہوتی ہے اس ویوستہ میں نرنے لینے کی نرنے لینے کا شروط ہوتا ہے اس شروط کے آدھا میں ساری چیز چلتی ہے اور اس لئے میں یہ نشدرم سے وشوات ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی چاہے کل راج مشر ہو چاہے اور بھی کوئی ہو ان کے بارے میں وہی فورم نرنے لے گا اور اور وہ فورم اس فورم کے آدھار پر ہی نیتا کا چین ہوتا ہے باقی کے کہنے کا کوئی اوچت نہیں ہے کوئی بھی ہو چاہے امہ بھارتی کوئی کوئی بھی ہو باقی کے کہنے کا کوئی اوچت نہیں ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں لوگ نشد فورم ہوتا ہے کیا اس لیے کہ وہ پچھڑی جاتی سے سکائلوک رکھتی اس لیے ان کو بھئی لوگوں کے کہنے کا اپنے اپنے حساب سے ان کا اپنا نظریہ ہے وہ بولتے ہیں ان کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن پارٹی کا جو فورم ہے غلط سندیش تو جاتا ہے نا اگر آپ اس طرح سے پبلک دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کام کرنے کے طریقے سے لوگ واقف ہیں اور واقف ہونے کے نہ تھے لوگوں کوئی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مک نے کہا ہے مک نے کہا ہوگا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی لیڈرشپ بھارتی جنتہ پارٹی کی پارلیمنٹی بورڈ جو نرے لے گی وہ ماننے ہوگا آپ جب چناؤں میں جا رہی ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ مکہ منتری کون ہوگا اگر آپ جیت کر آتے ہیں سبتہ میں تو اور آپ اسے چھپا رہے ہیں چھپا نہیں رہے ہیں چھپا نہیں رہے ہیں ہمارا کہنا ہے پارٹی نرے لے گی اس کو آوشکتہ پرتیت ہوگی کہ ہاں جن مانگ اس پرگار کی ہے آوشکتہ سمجھیں گے تو چناؤں کے پہلے بھی پارلیمنٹی بورڈ نرے لے سکتی ہے نہیں تو سیدھے کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے لوگ ہیں اتنے لوگ ہیں سامحی جو نترت کیا تھا چناؤں لڑا جا رہا ہے بعد میں ہم نرے لے گے چھپانے کا کوئی سوال ہی کھڑا ہوتا چھپا کہا رہے ہیں اتنے نام ہیں چار پانچ نام ہو سکتے ہیں چار پانچ نام کے سامحی کی نترت کیا تھا وہ چناؤں رہا جا رہا ہے یہ تو یہ ثابت کرتا ہے نا کہیں اڑچن ہے پارٹی کے اندر کوئی اڑچن نہیں نہیں تو ایک کلیر کٹ نام آ جاتا یا کوئی فیصلہ بدلنے کا مطلب نہیں ہے کوئی اڑچن نہیں ہے آپ اتنی دیر سے کھیل رہے ہیں لیکن مہرے بہت کم چل رہے ہیں اور وہی اسی سے لگ رہا ہے کہ آپ اپنی چالوں کو چھپا چھپا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں چلو صاحب چل رہا ہوں میں بلکل چھپا کر نہیں میں سوچ سمجھ کے کام کر رہا ہوں اور سوچ سمجھ کے کام کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہے کلیر سنگھ جی نے آپ کو بہت نقصان پہنچایا تھا پشلے چناؤں میں بھی اور لگاتار آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ گرتی جا رہی ہے اس بار بھی کلیر سنگھ بلکل کھم ٹھوک کر کھڑے ہیں کہ بی جے پی کو سبق سکھائیں گے کلیر سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی میں نہ ہونے کے بعد وہ ان کے اوپر ہے کیا سوچیں گے کیا کریں گے کیا ان کا پروہ ہوا ہو جانے ہم ہمیں ان کے کاروں کی بڑی پریشانی نہیں ہے آپ ان کو واپس لانے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں میں نے کہا کلیر سنگھ کی واپس آنے کا کوئی پرشنی کھڑا ہوتا وقت ہو چلا ایک چھوٹی سے بریک کا بریک کے بعد ہم واپس لوٹیں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کی اتر پردیش کے چناؤں میں آخرکار بی جے پی کی رڑنیتی کیا ہے کل راج مشرا جی وہاں کے ورشت نیتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اہم سوالوں کے جواب ہم اپنے اگلے کھنڈ میں مانیں گے ہم فوراں لوٹ کریں